9 چینیز ورکرز نے کلدی اور 28 ایٹھ ایٹھ انجورد پاکستان بعد بلاسٹ ریپ تھوڈا بس کریگر چینیز ورکرز پلانچنگ دو ویہیکل داؤن ارواین نورت ویسٹن پاکستان خیبر پختونخواہ ریجن معزز دوستو خیبر پختونخواہ کے زلہ کوہستان میں چینی انجینئرز کی بس پر ہونے والے حملے میں بھارت ملوث نکلا پاکستانی اور چینی خفیہ ایجنسز نے پاکستان میں موجود بھارتی ایجنٹس کا خطرناک ترین نیٹ ورک پکڑ لیا جس کے بعد ایسے ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کی چیخیں آسمانوں کو چھونے لگی ہیں بھارت کا گودی میڈیا کیسے پاک چین دوستی میں درات ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے اور کیسے بھارتی ایجنٹس پاکستان پہنچے آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل فراہم کریں گے اور بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں چین اور پاکستان ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب دوستو چند روز قبل یعنی چودہ جولائی کو اپر کوشستان میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں نو چینی بشندوں سمیت تیرہ افراد جانبہک ہوئے تھے دراصل ایک بس کو دھماکے سے نشانہ بنایا گیا جس میں چینی انجینئرز اور دیگر عملہ سوار تھا خیبر پختون ہوا کے ظلے کوشستان کے علاقے برسین میں بس حادثے میں چینی شہریوں سمیت تیرہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے جبکہ چین نے کہا ہے کہ بس میں ہونے والے دھماکے کے مکمل تحقیقات کی جائیں کوشستان میں چینی انجینئرز کی ہلاکت کے معاملے پر چینی کمپنی نے داسو ڈیم پر کام بند کر دیا داسو ڈیم پر کام کرنے والی چینی کمپنی چینہ گیزوبا کی جانب سے حکومت پاکستان کو لکھے کے خط میں کہا گیا ہے کہ چودہ جولائی کو پیش آنے والے واقعے کے باعث کام نہیں کر سکتے تمام پاکستانی ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے تاہم تمام ملازمین کو گریجویٹی اور تنخواہ اداک کی جائے گی داسو ڈیم کے پراجیکٹ ڈیریکٹر انوار الحق نے بھی چینی کمپنی کے جانب سے لکھے کے خط کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ جو ہی سیکیورٹی کے معاملات درست ہوں گے تو ڈیم پر کام دوبارہ شروع ہو جائے گا یہی نہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے واقعے میں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کی بھی تصدیق کی تھی دوستو اس ساری کارروائے کے بعد پاکستان کے خفیہ ایجنسز نے فوری طور پر چینی حکام کے ساتھ مل کر تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا جس کے بعد کئی اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی اس دہشت گردانہ کارروائے میں بھارت کا ہی ہاتھ نکلا جس پر چین اور پاکستان شدید غم و غصے کا شکار ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے کوہستان کے علاقے میں بھارت کا ایک خفیہ نیٹورک پکڑا ہے جس نے پاکستان میں مختلف تخریبی کارروائیوں میں حصہ لیا اور روہ سے مسلسل رابطے میں ہے پکڑ جانے والے بھارتی کریندوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے کوہستان میں چینی انجینئرز کی بس کو دھماکے سے نشانہ بنایا اور ان کا مقصد پاکستان اور چین کی دوستی کو سپوتاز کرنا ہے جس کے لیے انہیں خصوصی طور پر ٹریننگ دی گئی تھی اور وہ دو ماہ قبل غیر قانونی طور پر پشاور کے راستے پاکستان داخل ہوئے جبکہ ان بھارتی ایجنس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اسلامباد میں بڑی تخریبی کارروائیوں کا ارادہ رکھتے تھے مگر آئی ایس آئی نے انہیں دھر لیا اس خبر کی تصدیق چین کے سرکاری اخبار نے بھی کی گلوبل ٹائمز نے گزشتہ روز یہ خبر شائع کی بھارت نے پاکستان اور چین کی دوستی کا نشانہ بنانے کی گھٹیا حرکت کی اور چین جان چکا ہے کہ اس حملے میں بھارتی ایجنس کا ہاتھ تھا پاکستانی اور چینی خویہ ایجنس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارت کی نیٹورک کو پکڑ دیا ہے لہٰذا بھارت بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے سے باز رہے چین کے سرکاری اخبار کے اس خبر کے بعد بھارت میں کوہرام برپا ہے اور بھارتی میڈیا منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ رپورٹنگ کر رہا ہے کہ چین پاکستان پر میزائل حملہ کرنے جا رہا ہے مگر اس کے جواب میں چینی حکام اور چین کے میڈیا نے بھارت کی بولتی بند کر رکھی ہے اور چین کی حکومت سمیت میڈیا پر یہ پیغامات چلائے جا رہے ہیں کہ چین اور پاکستان کی دوستی نہ صرف برقرار ہے بلکہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ مٹھاس اور مضبوطی آ چکی ہے دوستو ماہرین کے مطابق بھارت امریکی شہ پر چین مخالف اقدامات کر رہا ہے جبکہ بھارت میں آبادی کا تناسب تیزی سے بڑھ رہا ہے بھارت میں دنیا کی بیس فیصد آبادی مقیم ہے کررہ ارز کا دو فیصد حصہ بھارت کے حصے میں آتا ہے بھارت میں سالانہ آبادی کا اضافہ ایک کروڑ ستر لاکھ کے حساب سے ہو رہا ہے وہ جلد آبادی کے حوالے سے بڑا ملک بن جائے گا یعنی ایک سو پچاس کروڑ باسیوں کا ملک اور یقینی طور پر یہ اعزاز بھارت کے لیے عذاب بن جائے گا بھارت میں سالانہ پینتیس لاکھ رہائشی مقانوں کی ضرورت پڑے گی آبادی کے اعتبار سے مزید سکولز، ہاسپٹلز، کالیجز، سڑکیں، شہرہیں اور ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑے گی ابھی تک بھارت بھر میں ہندوستانیوں کے لیے اسی لاکھ ٹائلٹس بنانے کا خواب شرمندہ اعتبیر نہیں ہو سکا ہے بھارت کی ماضی کی خارجہ پلیسی کا مہور ازادانہ خارجہ پلیسی تھا مگر اب بھارت شر پسند مودی کی قیادت میں امریکہ کا نمائدہ بن کر دوسرے ممالک کو تابع بنانا چاہتا ہے چین نے پچھلی چار دہائیوں میں اسی گناہ فیکس آمدنی میں اضافہ کر لیا ہے بھارت نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود صرف سات گناہ اضافہ کیا ہے آج بھارت میں بھوک سے بلبلاتے بچوں جوانوں اور بوڑوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اگر ہم غزہ کی کمی کا شکار ممالک کے فہریست مرتب کریں بھارت کا ایک سو دو ماں نمبر آتا ہے غریب و افلاس بھوک و ننگ میں بھی بھارت کا کوئی ثانی نہیں جس ملک کے کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں اور ملاسمتوں کے مواقع بھی محدود ہوں وہ ملک کسی طرح بھی بھوک پر قابو نہیں پاسکتا پاکستان میں بھی صورتحال کو زیادہ بہتر نہیں بھارت اور پاکستان دونوں ممالک کو انتہائی سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا چین نے معاشی مسائل پر قابو پا کر اپنی فکری اور عملی بنیادوں کو مستحکم کر لیا ہے چین اپنا معاشی اثر و رسوخ انتہائی کامیابی سے افریقہ اور لاتینی ممالک میں پھیلا رہا ہے چین کی تعمیر و ترقی کی فلسفی یہ ہے کہ جس جگہ سرمایہ کاری کرو اس علاقے کے باسیوں کو بھی اپنی ترقی میں شامل کرو جبکہ اس کے برعکس سامراجی ممالک دنیا میں ترقی کے نام پر جہاں بھی گئے وہاں بربادی اور بیروزگاری کی عبرتناک دہستانیں چھوڑ آئے دوستو چینی حکام نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اب چین انیسویں یا بیسویں صدی کا چین نہیں ہے اب چین اکیسویں صدی کا چین ہے یہ صدی چین کی صدی ہے چین کی کمیونس پارٹی نے چین کو معاشی طور پر مستحقم کر دیا ہے چین کے عوام اب چین پر اور چینی قیادت پر فخر کرتے ہیں چینی صدر نے اپنے قلیدی خطاب میں پوری جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کو للکارہ اور کہا کہ چین کو دھمکانے اور تابع کرنے کے دن گزر چکے ہیں امریکہ چین کے معاشی اور اسکری ترقی سے خائف ہے اور چین کی ترقی کو روکنے کے لیے معاشی پابندیوں کے حربے استعمال کر رہا ہے چین کے گرد گہرہ تنگ کرنے کے لیے کوویڈ کا کھلونا استعمال کرنا چاہتا ہے اس چار ملکی اتحاد میں امریکہ بھارت جاپان اور اسرائیل شامل ہیں چین کے روڈ اینڈ بیلڈ کے منصوبے کے خلاف بھی یہی چار ممالک 3W کا منصوبہ لا رہے ہیں جی سیون ممالک کے کندے کو بھی چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کو حلہ شیریت دی جا رہی ہیں چین نے خدمت اور سرمایہ کاری کی پولیسی اختیار کی چین جنوب اور مغربی ایشیای ملکوں میں ایشیای ترقی کے نام پر سرمایہ کاری کر رہا ہے افریقی ممالک میں بھی تعمیر و ترقی کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے جبکہ پاک جین تعلقات آئے روز مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں چین کی ترقی سے پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان میں چینی منصوبوں سے نہ صرف خوشحالی آ رہی ہے بلکہ بے روزگاری میں بھی کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے دنیا کی تاغوتی طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر چین یوں ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا تو پاکستان اور چین مستقبل قریب میں دنیا پر راج کریں گے اور یہی بات امریکہ سمیت بھارت اور اسرائیل کو ناغوار گزرتی ہے اور وہ آئی روز بم دھماکوں اور بیرونی دہشتگردی کی مدد سے پاکستان کو کمزور کرنے جیسی سازشوں کا سہارا لینے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں مگر رب عظیم کے فضل و کرم سے پاکستان ایسے اناثر کا سر کچلنے کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے اور دشمن کو موت اور جواب بھی دیتا آیا ہے چینی انجینئیس پر ہونے والے حملے کے بعد بھارتی کاریندوں کا گرفتار ہونا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے اور آنے والے دنوں میں اگر بھارت نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اسے ایسے ہی سرپرائز ملتے رہیں گے جی تو دوستو آج کی اس معلوماتی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کومنٹ لازمی کیجئے گا